السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک قسم کا جنون اور پاگلپن جس میں آدمی مختلف قسم کے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے اس کو باہر جانے سے ڈر لگتا ہے بہت باہر جانے سے بہت گھبرات ہوتی سفر پر جانا رشتہ داروں کے یہاں جانا سماج اور معاشرے میں نکلنا اس کے لئے باعث سے ہلاکت ہو جاتا بہت ہی زیادہ ڈرتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں بھی وہ گھبراتا اور ڈرتا ہے مختلف قسم کے وسوسوں کا شکار رہتا ہے دو لوگ کئی کڑے ہو کر کے بات کریں گے تو سمجھے گا کہ چاہے دو دونوں میری برائی کر رہے ہیں میرے تعلق سے بات کر رہے ہیں میرے ذات کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں میرے خلاف کوئی پلان کر رہے ہیں میرے خلاف کوئی ساجش کر رہے ہیں یعنی انسان جو ہے بہت زیادہ جو ہے گھبرہات بہت زیادہ بیچینی اور پریشانی میں وہ مبتلا رہتا ہے اور اس کو لوگوں سے ملنا جلنا بہت زیادہ اس کے لئے نقصان دے ہوتا ہے بہت بھاری جاتا لوگوں سے ملنا لوگوں سے الگ رہنا تنہائی پسند ہو جاتی ہے لوگوں کے پاس جائے گا تو اس کو بہت زیادہ چٹچڑا پن ہو جاتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں یہ جنون یہ پاگلپن یہ سنپنا یہ گھبرہات یہ بیچینی یہ ڈر یہ خوف کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے تو یہ تو بعض مرتبہ جو ہے بعض لوگوں کے ساتھ تو وراثت میں ہوتی ہے وراثت میں بیماری ان کو ملی ہوتی ہے تو وراثت میں جو بیماریاں ملتی ہیں کسی بھی بیماری سے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہے چونکہ ہر بیماری کے لئے اللہ کے نبی نے بتا ہے شفاہ ہے تو اس کے لئے بھی جو وراثت میں ملی جس کو ملی اس کے لئے بھی شفاہ ہے اس حدیث کی روشنی میں تو مایوس تو ہی نہیں ہونا چاہے لیکن حکمہ اور طبعہ کا کہنا یہ ہے کہ جو بیماری وراثت میں ملی ہوئی ہوتی ہے اس کا جلدی علاج نہیں ہو پاتا الا کہ اللہ رب العالمین شفا دینا چاہے تو یہ بیماری جو ہے بعض لوگوں کے وراثت میں اور بعض لوگوں کو دماغی پرابلم بہت زیادہ دماغی کام کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنے کی وجہ سے یا اسی طریقے سے بعض لوگوں کو یہ پرابلم بہت زیادہ ہینڈ پرشٹک کی وجہ سے یعنی ہاتھ سے منی کا نکالنا شرمگاہ سے تو بہت زیادہ اور اسی طریقے سے نشاور چیزوں کا کسرس سے تمباکو کا استعمال کرنا شگریڈ نوشی ہے بیڑی نوشی ہے یا اس کے علاوہ جو بھی کیا نام ہے نشاور چیزیں ہیں یا اسی طریقے سے پیٹ میں قبض کا ہونا گائوس بننا آسیڈیٹی کا بننا یا عورت ہے تو اس کا مہینہ رک جانا مہینے کی بندش کی وجہ سے بھی اس طرح سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے اس کو کوئی بہت بڑا صدمہ بہت بڑا ٹینشن ہے بہت بڑا کوئی حادثہ دیکھ لیا ہے تو حادشے کی وجہ سے بھی آدمی ڈپریشن میں آ جاتا ہے اور زیادہ ہی ڈپریشن میں آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے معاشیات کو لے کر کہ معاشی پرابلم ہے گھرے لونجنے ہیں آپسی اختلافات ہیں آپسی رنجشیں ہیں تو یہ کچھ وجوہات ہیں ان میں اکثر زیادہ تر لوگوں کو پیٹ کے پرابلم سے ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کو پیٹ میں گیس بننے کی وجہ سے قبض بننے کی وجہ سے ایسی ڈی ڈی بننے کی وجہ سے اب وہ قبض جب دماغ پر اٹیک کرتا ہے تو انسان ڈپریشن میں جاتا ہے اور ڈپریشن میں جانے کی وجہ سے اس کو در محسوس ہونے لگتا گھبرانے لگتا ایک دوسری جگہ جانے سے اسے بہت زیادہ دہشت میں ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج دل اور دماغ کو طاقت پہنچانے والی دواؤں کا استعمال کیا جائے ایسی دوائیں جو دل کو اور دماغ کو سکون اور راحت دے جیسے خمیرہ آبرشن حکی مرشد والا ددس گرام صبح اور شام دودھ کے ساتھ کھلائیں اسی طریقے سے اکسیر شفا ایک ایک ٹیبلٹ صبح اور شام کھلائیں اور مغزے بادام ہے مغزے خروٹ ہے پستہ ہے تو ان چیزوں کو پستہ ہے اور اسی طریقے سے مغزے یہ تربوزہ ہے مغزے قدو ہے ان تمام چیزوں کو ہموزن لے کر کے پانچ پانچ گرام لے کر کے مغزے بادام مغزے خروٹ مغزے قدو مغزے تربوزہ ان تمام چیزوں کو پانچ پانچ گرام لے کر کے اس کا صفوب بنا لیں اس کے بعد اس میں آٹھ دس دانہ کیا نام ہے منقہ ڈال لیں اور منقہ ڈال کر کے گھی سے بگھار لیں اور صبح میں ناشتہ کریں اس سے انشاءاللہ الرزیم جو آپ کا یہ اٹینشن اور یہ غم یہ ڈر یہ خوف جلدی نکل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دواؤل المسک جواہر والی دواؤل المسک معتدل جواہر والی یہ بھی آپ پانچ گرام صبح و شام لے سکتے ہیں دواؤل المسک معتدل جواہر والی صبح و شام پانچ پانچ گرام کے مقدار میں لے سکتے ہیں دواؤل المسک معتدل جواہر والی خمیر آبر شم حکی مرشد والا یہ دونوں ہے نا اگر دونوں لے رہے ہیں تو دونوں میں سے پانچ پانچ گرام صبح اور شام استعمال کریں اس کے ساتھ ناشتے کے لیے آپ اپنا الگ ناشتہ تیار کریں جیسے میں نے کہا مغزے بادام ہے پانچ گرام لے لیں مغزے خروٹ ہے یہ بھی پانچ گرام لے لیں اور مغزے تربوزہ یہ بھی پانچ گرام لے لیں مغزے کیا نام ہے قدو یہ بھی پانچ گرام لے لیں صفوب بنا لیں اور اس کے بعد میں جب یہ صفوب بن جائے تو اٹھ دست دانہ منقع ڈال کر گھی میں بھگار لیں اپنا ناشتہ اسی سے کریں انشاءاللہ العظیم بہت کم وقت میں اگر اللہ رب العالمین نے چاہا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دینا چاہتا تو کب سے کم وقت میں آپ کا جنون آپ کا پاگل پن آپ کے دماغ کے کمزوری آپ کے ذہنی الجنے اور دماغی پرابلم انشاءاللہ کب سے کم وقت میں ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے ایک اور چیز لے سکتے اس کے ساتھ بھی لے سکتے یا الہدہ لے سکتے ہیں ہندی لوبان کا دھوان ہندی لوبان آگ جلا کر کے کوئلے کا آگگار بنا لیں اس پر تھوڑا تھوڑا لوبان ڈالیں اور جو دھوان نکلے اس کو ناک سے اچھے سے کیچے تاکہ وہ دھوان دماغ تک پہنچے انشاءاللہ ورزیم اگر اللہ رب العالمین آپ کو شفا دینا چاہے تو بہت کم وقت میں آپ کو شفا میں جائے انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کر دیں کہ بار علام تمام مسلمانوں کو ایسے تمام محلق بیماریوں سے محفوظ رکھیں امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ